ہیلو دوستو ہندی لکب پہ آپ کا سواغت ہے ہم جانیں گے کہ گربہ وستہ یعنی پریگننسی میں آپ کے برین پر کیا اچھے اور بورے پرباب پڑتے ہیں کے بارے میں جانکاری کیا آپ جانتے ہیں کہ پریگننسی میں آپ کا برین جو ہے 8% تک اس کا آکار چھوٹا ہو جاتا ہے لیکن اس سے آپ کے برین کی جو کوشکائیں ہوتی ہیں ان پر بورا اثر نہیں پڑتا گربہ وستہ کے سمیں مہلا کے شریر کو تو بہت سارے مانسک اور شاریرک پریورتنوں سے گزرنا پڑتا ہے ان میں سے ہی ایک پریورتن ہوتا ہے جسے پریگننسی برین کہا جاتا ہے پریگننسی برین ہونے پر آپ کو بار بار بھولنا یا درشت کی کمی مانسی کمزوری جیسے لکشن محسوس ہوتے ہیں ایکسپرٹ آج بھی اس کے بارے میں پوری طرح سے شیور نہیں ہیں لیکن زیادہ تر پریگننٹ مہلائیں گربہ وستہ کے دوران ایسا ہونے کی شکایت کرتی ہیں پریگننسی برین کیا ہے اور کب ہوتا ہے ایسا ایسا مانا جاتا ہے کہ ایسا گربہ وستہ کے دوران ہوتا ہے جس میں آپ کو سوچنے سمجھنے میں دھیان لگانے میں یا کچھ یاد رکھنے میں پریشانی ہوتی ہے ادھکتر مہلائیں ایسا پریگننسی کے پہلے اور تیسرے تیماہی میں ہونے کی شکایت کرتی ہیں بچہ ہونے کے بعد کچھ مہلاؤں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے جسے مومی برین کے نام سے جانا جاتا ہے سرچ ابھی تک ثابت نہیں کر پائی ہے کہ ایسا ہوتا ہے یا نہیں لیکن ریسرچرز جو ہیں ان کا ایسا ماننا ہے کہ ایسا ہونے کو نکارہ بھی نہیں جا سکتا کیونکہ پریگننسی مہلہ کے شاریریک اور مانسک سواست کو پرباویت کرتی ہے جس کا اثر مہلہ کی یادشت پر پڑتا ہے پریگننسی میں بھولنے کے سمسیاں ہونا یا دماغی کمزوری آنے کے پیچھے کئی کارن ہوتے ہیں جیسے کی ہارمون میں بدلاؤ آنا پریگننسی کے دوران اسٹروجن اور پروڈیسٹرون ہارمون کے اتار چڑھاپ کے کارن آپ کو پریگننسی میں مور سوئنگ کے ساتھ کمزوری تھکاوٹ نین نہ آنا سردر جیسے لکشن جھیلنے پڑتے ہیں ہارمونز میں بدلاؤ پریگننسی کے شروعات میں سب سے ادھیک ہوتا ہے جس کا اثر آپ کے دماغ کے کاریوں پر پڑتا ہے یہی کارن ہے کہ آپ کو سمیل کے پرتی پریگننسی میں زیادہ سینسٹیو آپ ہو جاتے ہیں ایسا مانا جاتا ہے کہ پریگننسی میں جس پرکار مہیلہ کے سواد اور سمیل پر اثر پڑتا ہے اسی پرکار ہارمونز کے بدلاؤ کے کارن جو اثر ہوتا ہے مہیلہ کی یاداشت اور سمارن شکتی اور دیماغ پر بھی پڑتا ہے اگلا کارن ہوتا ہے پریگننسی میں ادھیک مانسک تناؤ اور چنتہ ہونا پریگننسی کے دوران مہیلہ میں مانسک تناؤ اور چنتہ کئی باتوں کو لے کر رہتی ہے جس کا پرکار مہیلہ کی کنسنٹریشن اور یاداشت پر پڑتا ہے فلس اگروپ مہیلہ کو پریگننسی برین کی شکایت ہو سکتی ہے ریسرچ مانتی ہے کہ بچے کی ہیلتھ اور بچے کے آنے کے بعد ہونے والے بدلاؤں کے بارے میں مہیلہ ادھیک سوچتی ہے اس لیے اسے دینی کارے بھولنے کی سمسیاں ادھیک رہتی ہے اس کے علاوہ نیند کی کمی بھی پریگننسی برین کو جنم دیتی ہے یدی آپ آٹھ گھنٹے کی نیند نہیں لیتے تو اس کا اثر آپ کے شریر اور دماغ پر پڑتا ہے پریگننسی میں نیند کی کمی ہونے کا نیگٹیو پربھاؤ آپ کی مانسک صحت پر پڑتا ہے جس کے فلس اگروپ بھی آپ کو بار بار بھولنے یا یاد رکھنے میں پریشانی یا پریگننسی برین کی سمسیاں ہو سکتی ہے ریسرچ میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ پریگننسی کے دوران دماغ اپنے سائز میں کم ہو جاتا ہے لیکن بچہ ہونے کے بعد کچھ ہفتوں یا کچھ مہینوں کے بعد وہ پھر سے اپنے پہلے والے سائز میں آ جاتا ہے سائنٹسٹ ابھی تک نہیں جانتے کی ایسا کیوں ہوتا ہے وہیں کچھ ریسرچرز کا یہ مانا ہے کہ پریگننسی برین مہیلا کو اس لیے ہوتا ہے کہ مہیلا پریگننسی میں کیول بچے پر فوکس کر سکے جو کی ایک پرکار کی پراکرتک پرکریہ ہوتی ہے پریگننسی میں پریگننسی برین ہونے کے کیا فائدے ہوتے ہیں ایسا پایا گیا ہے کہ گرب رکھنے کے بعد سے مہیلا کے دیماغ میں کئی پریورتن آتے ہیں دیماغ میں کئی پرکار کے سرکٹ بنتے ہیں پریگننسی میں دیماغ کا سائز گھڑتا ہے لیکن ساتھ ہی دیماغ کے کچھ حصوں کی کاریہ شمتہ میں صدار بھی ہوتا ہے جس سے مہیلا کی ترک شکتی اور سوچ سمجھ پہلے سے بہتر بنتی ہے پریگننسی میں دیماغ میں ایسے اچھے پریورتن آتے ہیں جو مہیلا کو پہلے سے زیادہ سہنشیل اور سہسی بنا دیتے ہیں دیماغ کے کچھ فنکشن بہتر ہوتے ہیں جس سے آپ زیادہ سمجھدار ہو جاتے ہیں اب پرشن یہ آتا ہے کہ پریگننسی برین کے برے ایفیکٹ جو ہیں ان کو کم کرنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں بار بار بھولنا یاد رکھنے میں پریشانی دیماغی کمزوری آدھی پریگننسی برین کے لکشن کو کم کرنے کے لیے آپ کو اچھی نین لینی چاہیے زیادہ آرام کرنا چاہیے ہیلڈی ڈائٹ لینی چاہیے اور رو جانا جو ہے پریگننسی ایکسرسائز آپ کو کرنے چاہیے جس کے قارن آپ کا شریر اور دیماغ دونوں سوست رہ سکیں گے تو بھینو آج آپ نے جانا کی پریگننسی میں دیماغ پر کیا اچھے اور برے ایفیکٹ پڑتے ہیں یدی آپ کے مند میں کوئی پرشن ہو تو ہم سے ضرور پوچھئے آج کے لیے بس اتنا ہی ہم سے جڑے رہیے اور اپنا خیال رکھئے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سسکرائب کریں دھنیواد